بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب جوہر البہار جلد نمبر دو کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں بدبودار چیزوں کا حرام ہونا دو وجہوں میں سے ایک وجہ پر حضور صعی اللہ علم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ بدبودار چیز کا کھانا آپ ﷺ کے لئے حرام ہے جیسا کہ امام العائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور حاکم قدرسلہ نے حضرت جعبیر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعید عالم ﷺ جن دنوں حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے مہمان تھے اور اس دوران آپ ﷺ جب حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کا پیش کردہ کھانا تناول فرماتے تو پسے انداز کھانا حضرت عیوب رضی اللہ عنہ کے ہاں بھیجوا دیا کرتے تھے جسے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ برکت حاصل کرنے کی غرض سے ان جگہوں کو دیکھا کرتے تھے جہاں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور لگے ہوتے تھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمتیں اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آج میں کھانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کے نشان نہیں پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ آج تمہارے کھانے میں تھوم پڑا ہوا تھا اس لیے میں نے نہیں کھایا پھر حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو کیا یہ حرام ہے فرمایا حرام تو نہیں مگر تم میری مثل کب ہو میرے پاس تو فرشتے بھی آتے ہیں جو اس کی بوب سند نہیں کرتے امام بخاری اور مسلم قدس سر ہمیں نے روایت کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبزی کی ایک ہانڈی پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوسی محسوس فرمانے کے بعد اس کے متعلق استفسار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس میں سبزی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبزی اپنے ایک ساتھی کو دے دینے کا ارشاد فرمایا مگر انہوں نے بھی وہ سبزی کھانا پسند نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھالو میں نے تو اس لیے نہیں کھائی کہ میں جس سے سرگوشی کر سکتا ہوں تم اس سے نہیں کر سکتے شہانہ طریقے سے کھانا کھانے کی حرمت دو وجہوں میں سے ایک پر سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ لگا کر کھانا حرام ہے امام بخاری قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوہفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا میں تو میں تقیہ لگا کر نہیں کھاتا ہوں امام ابن سعید و امام ابو یالہ قدس رحمہ نے بسند حسن حضرت امام حضرت ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آئیشہ رضی اللہ عنہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ہمرا چلیں میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جس کی پشت کعبہ موسمہ کے مساوی تھی پھر اس نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو نبوت کے ہمراہ بادشاہت رکھیں یا نبوت کے ساتھ عبدیت رکھیں پھر جبریل امین نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توازے اختیار فرمائیں تو میں نے ارز کیا میں نبوت کے ہمراہ عبدیت رکھنا چاہتا ہوں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آزام بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں ایسے ہی کھایا کروں گا جیسے ایک غلام کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھا کروں گا جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے امام ابن سعید قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے کہ شیخ الاسلام امام زہری قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں یہ نوایت پہنچی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے نہ آیا تھا اور اس کے حمراہ جبریل امین تھے جبریل امین خاموش رہے اور اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جللہ مجدہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اختیار دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بادشاہ بن کر رہیں یا نبی عبد بن کر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ایمین کی طرف مشورہ لینے کے انداز سے دیکھا تو جبریل ایمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توازے اختیار فرمانے کا اشارہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں میں تو نبی عبد ہی رہنا چاہتا ہوں رواہ نے فرمایا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو آزان بعد تا وقت رخصت تکیہ لگا کر کبھی نہیں کھایا امام تبرانی حافظ ابو نعیم امام بے حقی قدست اسرارہم نے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ جللہ مجدہو نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کے ہمراہ جبریل ایمین بھی تھے اپنے ربی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں بھیجا اور اس نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جللہ مجدہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بادشاں یا نبی عبد ہونے میں اختیار دیتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینے کے انداز میں جبریل ایمین کی طرف التفات فرمایا تو جبریل ایمین نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت اختیار فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں نہیں میں تو نبوت کے ہمراہ عبدیت ہی پسند کرتا ہوں اس اشارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالکہ پروردگار کبھی تیک لگا کر نوش نہیں فرمایا امام ابن سعید قدسرہ نے حضرت عطا بن یسار تعبیر رضی اللہ علیہ وسلم روایت کیا کہ ایک دن سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بالائی حصے میں تکیہ لگائے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ وسلم نے حاضر حدمت ہو کر ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی یہ حیت قضائی شہانہ ہے پھر سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نوش فرمانے لگے امام ابن عدی و امام ابن عساکر قدسرہ نے حضرت عنا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ وسلم آئے اور ارس کیا تکیہ لگا کر کھانے میں بڑائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اس کے بعد سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور فرمایا میں تو ایک بندہ ہوں لہذا ایسے ہی کھاؤں پیوں گا جیسے ایک غلام کھاتا پیتا ہے مسکورہ حدیث پر تفسرہ شیخ الاسلام علامہ خطابی قدسرہ نے محققین کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ تکیہ لگا کر کھانے سے مراد یہ ہے کہ دوران توام اپنے نیچے کسی بچھونے کا سہارا لیا جائے امام بحقی امام ابن وحیع اور شیخ الاسلام قاضی ایاز قدسرارہم نے بھی علامہ خطابی قدسرہ کے اسی قول کی تائید کی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تکیہ لگا کر کھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ایک پہلو پر جھک کر کھایا جائے شیر و کتابت کا حرام ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ کتابت و شیر کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حرام ہے جیسا کہ اللہ جلی مجدہو نے فرمایا اللہزین یتبعون الرسول النبی الامی وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائک ہے امام ابن ابی حاتم کو دسترانے روایت کیا کہ حضرت امام مجاہد رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب اپنی کتابوں میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھیں گے نہیں چنانچہ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کے بارے میں نازل ہوئی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَاب اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے امام رافع قدسلہ نے فرمایا شیر و کتابت کی حرمت کا کول اس وقت نتیجہ حیث ہو سکتا ہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر و کتابت کو بہو بھی جانتے ہیں اور امام نوی قدسلہ نے روزہ میں اس کول کا تحقق کرتے ہو فرمایا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبی جانتے ہی ہوں گے مگر یہ دونوں حرام نہیں ہیں اور تخریم سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو بتقلف جانا جائے صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر و کتابت کو بہحسن طریقہ نہیں جانتے تھے جبکہ بعض آئیمہ کا نظریہ اس کے برقس ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر و کتابت جانتے تو تھے مگر ہر دو میں سے کسی کو اپنا معمول نہ بنایا ہوا تھا یہ آئیمہ اس خدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلاح فرماتے ہوئے یوں تخریر فرمایا تھا آزا ماسال محمد بن عبداللہ یہ تحریر وہ ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مہدہ کیا اس نظریہ کے جواب یہ ہے کہ لکھنے سے مرال لکھنے کا حکم فرمانا ہے امام طبرانی قدسرہ نے حضرت عون بن عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عون قدسرہ کے والد رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصت سے قبل لکھا اور پڑھا ہے امام سیوتی قدسرہ نے فرمایا اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور امام طبرانی قدسرہ نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے شیخ الاسلام حافظ ابو الحسن بیطمی قدسرہ نے فرمایا کہ میرے گمان میں مسکرہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف تک عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا یعنی عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ اکتس میں سمجھوال تھے اور ابو مسود اور ابو مسود دمشقی قدسرہ کے اوراک میں صلح نامہ والی حدیث میں واقع ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہدہ اپنے دست اکدس میں لیا اور جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخریر فرما دیا باورجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح کتاب وردنا جانتے تھے عمر بن شہبہ قدسرہ نے اپنی تعلیف کتاب القتاب میں روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا جبکہ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہ جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے ہے کہ لکھنا نہ جاننے کے باوجود بروقت لکھنا جان لیا عمر بن شہبہ قدسرہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتابت کے موجزہ ہونے پر محدثین کرام کی پوری ایک جماعت قائل ہے انہی میں سے حضرت ابو ذرخروی ابو الفتح نیشہ پوری قاضی ابو ولید لغمی قاضی ابو جعفر سمنانی اصولی رضی اللہ عنہ میں ہیں قاضی ابو ولید قدسرہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے بغیر لکھ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجل موجزات سے ہے بعض محدثین کرام رحمہ مطلع رحمہ ملہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ کے دن کتابت نہ جاننے اور خروف میں امتیاز نہ رکھنے کے باوجود تحریر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں کلم لے کر امتیاز نہ رکھنے والے خروف پر خط کھینچ دیا جو کہ حسب مراد جلی کتابت نظر آنے لگی رحیب و لوایات جو شیر کہنے کی حلمت پر دال ہیں وہ یہ ہیں جیسا کہ امام ابو دعوت قدسرہ نے روایت کیا کہ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے تریاغ پینے تعویز لٹکانے یا اپنی طرف سے شیر کہنے کی حاجت نہیں ہے امام ابن سعید قدسرہ نے روایت کیا کہ شیخ الاسلام امام زہری قدسرہ نے فرمایا جب صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد تعمیر فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار یہ اینتیں خیبر کے تمروز زبیب سے زیادہ سواب والی اور پاکیزہ ہیں شیخ الاسلام امام زہری قدسرہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شیر نہیں فرمایا یہاں پہلے شیروں کے شیر شائروں کے شیر پردیا کرتے ہوں امام ابن سعید قدسرہ نے حضرت عبدالرحمن بن ابو زناد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن مراد حضرت عباس بن مرواس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری اور عبیت کی گریمت اکرہ اور اینیاں کے درمیان بٹ گئی اس وقت حضرت عمیر المومنین عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر نسار جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شائر اور نہ ہی شیر کی روایت کے حامل اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مناسب سمجھتے ہیں اس نے تو یوں کہا ہے بین وینیاں والاکرہ علماء کرام نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رجز یعنی جنگی ترانے وغیرہ مروی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیگرامی حل انتی علا اسبہ دمیت تو وہ ادم قصد و ادم تعمل پر محمول ہیں ایسے کلام کو شیر نہیں کہا جاتا اس لیے کہ شیر اسی کو کہا جاتا ہے جو قصد و تعمل سے کہا جائے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی بہت سی موضوع و منظم آیات پائی جاتی ہیں مگر انہیں شیر نہیں کہتے کیونکہ ایسی آیات کریمہ کا نزول موضوع قصد سے نہیں ہوا ہے امام مابردی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کتابت حرام تھی ایسے ہی کتاب کی قرد بھی حرام تھی جیسا کہ اللہ جللہ مجدہو نے فرمایا اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے نیز امام مابردی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیر کہنا حرام تھا اسی طرح شیر کی روایت کرنا بھی حرام تھا علامہ حربی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ جس میں یہ مروی ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدا کوئی مکمل شیر پڑھا ہو ہاں اگر کسی شاعر کے شیر پڑھنے کا ارادہ بھی فرمایا تو پھر یہاں صرف پہلا ہی مصرہ پڑھ دیا اور اگر کسی مکمل شیر کے پڑھنے کا قصد بھی فرمایا تو پھر اسے اس کی نظمی روش سے تبدیل فرما کر پڑھا جیسے حضرت عباس بن مردیس رضی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ شیر کو تبدیل فرما دیا تھا ہتھیار بند ہونے کے بعد ان کے اتارنے کی حرومت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے این خصائص میں سے یہ ہے کہ اسلح پہن لہنے کے بعد جنگ کیے بغیر اسے اتارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا جیسا کہ حضرت امام علائمہ احمد رضی اللہ علیہ وسلم اور امام ابن سعد قدسرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں اور ایک کا گائے دیکھی ہے جو زبا کی جا رہی ہے میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ مضبوط زرہ مدینہ منورہ ہے اور گائے وہ لشکری ہیں جو شہید ہو جائیں گے اگر تمہاری مرضی ہے تو ہم مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرتے ہیں اسی صورت میں اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم یہیں ان کا مقابلہ کر لیں گے صحابہ کرام علیہ وسلم ارزگزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہماری جاہلیت کے زمانے میں تو ہم پر حملے کی جرت کی نہیں تو کیا اب جب کہ ہم اسلام میں ہیں وہ ہم پر حملہ کر سکیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب جیسے تمہاری مرضی ہو پھر صحابہ کرام علیہ وسلم تیاری کرنے چلے گے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراتِ حرب زیبت تن فرما لیے یہ دیکھ کر صحابہ کرام علیہ وسلم کہنے لگے ہمیں زیدہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا خلاف کریں چنانچہ سب ہی حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک ہو ہم بھی ویسے ہی کر لیتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر کو یہ شایعہ نہیں کہ جب وہ ہتھیار بند ہو جائے تو جنگ کیے بغیر ہتھیار کھول دے حتیعہ پر قصرت خوز کی حرمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو کوئی شئے اس مقصد کے تحت عطا فرمانا تاکہ اس عطیعہ کے بدلے میں اس سے زیادہ ملے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے جیسا کہ اللہ جللہ مجدہو نے فرمایا وَلَا تَنُن تَسْتَقْصِر اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر اخصان نہ کرو علامہ ابن جرید قدسرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں روایت کیا کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیتِ قریمہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عطیعہ مطد عطا فرمائیں تاکہ اس کے عوض اس سے بڑی عطلب فرمائیں سب مفسرین کا اس پر جمعہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے وَمَا آتَئِتُم مِن رِبًا اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کی تفسیر میں امام ابن حاتم قدسرہ نے حضرت زہاق قدسرہ سے روایت کیا وہ اس طرح کے کسی کو کوئی تحفہ اس لیے بھیجا جائے تاکہ اس سے زیادہ ملے اور یہ بطیرہ اپنانے سے لینے اور دینے والے کا کوئی نفع نقصان نہ تھا مگر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ منفط عامہ کی اشیاء کی طرف توجہ فرمانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے جیسا کہ اللہ جللہ مجدہو نے فرمایا اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی یہ حکم امام رافق قدسرہ نے صاحب عزاز سے نقل فرمایا ہے اور روزہ کے مطن میں امام نوی قدسرہ اور تلخیص میں علامہ ابن القصاص قدسرہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ مقروض متوفی کی نماز جنازہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے تبصرہ ابتدائی اسلام میں تو یہ حکم تھا مگر جب اسلام کو وسط حاصل ہو گئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ قسم واجبات میں اس سے متعلق حدیث گزر چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نابسندیدگی کا اظہار کر دے تو پھر ایسی عورت کو اپنے پاس رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا امام بخاری قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عضرتب المومنین عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جب جون کی لڑکی نکاح کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدن میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب سے سرفراز فرمانا چاہا تو وہ بول اٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا چونکہ تو نے بہت بڑی ذات کی پناہ لی ہے اس لئے اب تو اپنے گھر والوں کے ہاں واپس چلی سا تفسرہ امام ابن تکن قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں بیان فرمایا اسی سے معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اس عورت کا نکاح حرام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نابسندیدگی کا اظہار کر دے ابن لکن قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوب تخیر میں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کی شہادت موجود ہے امام ابن سعید قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ حضرت علی امام مجاہد عزیز علیہ وسلم نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاتون کو نکاح کا پیام ارسال فرماتے اور اگر وہ پیام مسترد ہو جاتا تو پھر دوبارہ اس کا آدھا نہ فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اکت کا پیام لیا تو وہ کہنے لگی میں اپنے والد سے مشورہ لے لوں پھر انہوں نے اپنے والد سے مشورہ لیا تو انہوں نے اجازت دے دی اس کے بعد وہ صاحبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور اپنا مدہ بیان کیا مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اب ہم نے تمہارے علاوہ دوسرا لحاف اور لیا ہے یعنی میں نے تمہاری بجائے اور نکاح کر لیا ہے اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ